بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگ سب خیر و آپ کی اصیح ہوں گے انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس میں پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیف ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش انٹرو گیٹیف اور انٹرو نیگٹیف سمجھیں گے سب سے پہلے ہم اس کیس ٹکچر فورمولے کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا جملہ کیا سے شروع ہو رہا ہے آپ کی جملے کے شروع میں ہی لفظ کیا آ رہا ہے تو آپ نے will پہلے لکھنا ہے پھر سبجیکٹ اور پھر helping word آپ کہیں گے sir helping word تو will بھی ہے لیکن will جو ہے وہ پورا helping word نہیں ہے will future indefinite کا helping word ہے لیکن present perfect continuous میں ہمارے پاس جو helping word ہے وہ ہے will have been تو یہ ہمارے پاس helping word ہے will have been تو جب آپ کے پاس جملہ کیا سے شروع ہو تو آپ نے ایک word پہلے لکھنا ہے helping word کا پھر سبجیکٹ اور پھر آپ نے have been use کرنا ہے word کی fourth form یعنی first form کے ساتھ ing جب لگاتے تو وہ fourth form کہلاتی ہے object اور پھر extra word اسی طریقے سے اگر آپ کا جملہ ڈبلو فیملی سے ہو کیوں کہاں کیسے کب یہ لفظ آئے تو آپ نے پہلے وہ word translate کرنا ہے جو ڈبلو فیملی سے related ہے اس کے بعد will لگانا ہے subject اور پھر helping word کا remaining part یعنی have been fourth form object extra word اسی طریقے سے students جیسے تمام translation میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا جملہ لفظ درمیان میں کیا آئے جب جملے کے درمیان میں کیا آئے تو آپ نے what پہلے لکھنا ہے پھر family کا helping word اور اگر helping word ایک ہی use ہوتا ہے تو وہ ہی آ جائے گا اور اگر ایک سے زیادہ word اس family میں use ہوتا ہے جیسے اس میں تو پھر will پہلے subject پھر helping word پھر آپ کے پاس verb کی fourth form object اور پھر extra word ٹھیک ہے students sentence کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس family کونسی ہے translation میں آج present perfect continuous جس کو ہم present perfect progressive بھی کہتے ہیں کیا تم صبح سے سبزی کاٹتی رہی ہو اس ڈوئنٹس آپ کو میں نے بتایا اس کی پہچان کیا ہے کہ لفظ آخر میں تا رہا ہے تی رہی ہو تے رہے وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ present perfect progressive کی پہچان ہے جملہ لکھا ہوا ہے کیا تم تو کیا شروع میں آرہا ہے تو آپ نے structure ابھی دیکھا جب کیا شروع میں آرہا ہے آپ نے will پہلے لکھنا ہے پھر subject پھر remaining helping word کیونکہ اس کا helping word will have been ہے تو will have will you have been cutting cutting vegetables vegetables کب سے صبح سے اور جب time period نہیں معلوم ہو تو آپ نے وہاں پہ since use کرنا ہوتا ہے اور جب amount of time spent معلوم ہو تو آپ وہاں for use کرتے ہیں وہ دو دن سے کیا یاد کرتا رہا ہے کیا بیچ میں آرہا ہے تو what پہلے آ جائے گا what will he اور subject helping word will have been تو will پہلے آ گیا have been آپ نے what will he have been learning یاد کرنے کو کہتے ہیں ing لگ جائے گا for form ہو جائے گی learn کے ساتھ what will he have been learning دو دن سے تو spent of time ہمیں پتا ہے دو دن for two days for two days میں تمہیں خط کیوں لکھتا رہا ہوں کیوں آرہا ہے تو w family پہلے translate ہوتی students why will i have been ایک helping ور پہلے اور باقی subject کے بعد what will i have been writing لکھنا letter خط پہ کام ہو رہا ہے writing letter to you تم ہے time نہیں ہے اس لیے time mention نہیں کر رہے why will i have been writing letter to you billy چوہے کو کیسے پکڑتی رہی ہے کیسے آرہا students کیسے کو کیا کہتے how how will cat sorry how will cat have been how will cat have been catching پکڑنا catching red چوہے کو red کہتے how will cat have been catching a red کاریگر ایک میز صحیح کپ کرتا رہا ہے یعنی بنانا تو آپ کو پتہ ہے repair ہو گیا کاریگر پہلے کب آ رہا ہے تو w h family پہلے translate of students brain will کاریگر کو کیا کہتے ہیں carpenter brain will carpenter have been repairing بنانا جو ہے یعنی کہ repair جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے when will carpenter have been repairing repairing کا مطلب ہے صحیح کرنا one table ایک میز یہ ہمارے جملے جوتے friends present perfect progressive کے interrogative sentence مزید جو ہے وہ آگے چلتے ہے اور میں نے آپ کے لیے intro negative sentence بھی لکھے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم steady کرتے ہیں کیا وہ دو دن سے دوائی نہیں لیتا رہا ہے تو کیا آرہا ہے تو will پہلے آجائے گا helping work will he have been ایک helping work پہلے ایک بات میں will he have not been will he have not been taking medicines کیونکہ negative into negative جملائے students تو ایک helping work پہلے اور ایک not کے بات تو آپ اس طرح کر سکتے will have he not been دونوں طرح سہیے یا پھر will he have not been taking medicine اور time آپ دیا ہوئے دو دن for two days for two days یہ آپ کے پاس into negative sentence ہو جائے ہم بازار سے کون سے پھل خریدتے رہے ہیں which fruits میں نے آپ پہلے بھی بتایا جو جملے کون سے لفظ کے ساتھ attach ہوں اس میں آپ نے which کے ساتھ what object attach کرنا ہے جو کون سے لفظ منسل کے یعنی لفظ کون کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو which fruit will we have will we have not been ایک helping ور پہلے اور ایک بات میں تھوڑا سا سمجھ جیے گا which fruit will we have not been buying بازار سے from market بائیس لی نہیں لگا جائے کیونکہ بازار اپنی جگہ پر منٹ رہتا ہے چپڑ 80 گھنٹی کب نہیں بجاتا رہا ہے پیون لیکن کب آرہا ہے تو پہلے و فیملی when will when will پیون when will پیون have not been کیونکہ helping ور جو ہے وہ will have been ہے تو ایک helping ور پہلے اور ایک سبجیک کے بعد اور پھر been کا اضافہ جو ہے سب سب پہل باد ہیں when will پیون not when will پیون have not been رنگ بجانا رنگ آ بیل گھنٹی رنگ آ بیل کتہ اجنبی پر کہا نہیں بھوکتا رہا ہے کہا آرہا سٹوڈنس تو ڈبلو ایچ فیملی پہلے ٹرانسلیٹ ہوگی پھر helping ور آئے گا سبجیکٹ have کا اضافہ یعنی باقی remaining helping ور اور پھر have اور بین کے بیچ میں درمیان میں جو ہے وہ not آئے گا where will dog have not been barking barking بھوکنے کو first form آئین جی barking on stranger upon stranger upon مطلب پر stranger proposition use upon تم سب اپنے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے رہے ہو کیوں آ رہا ہے ڈبلو ایچ فیملی ہے پہلے ڈبلو ایچ فیملی رول کے مطابق لکھیں گے پھر تم سب تو why will helping work why will you have all تمام آ رہا why will you all have not been چونکہ not کر is our students don helping work have been کے بیچ میں ہے why will you all have not been preparing تیاری کرنا آئی انج لگ جائے جا preparing اپنے امتحان کی تو اپنے کے لئے you کے ساتھ جو your استعمال ہوتا ہے your exams why will you all have not been preparing your exams یہ جو ہمارے جملے تھے students یہ intro negative تھے translated into english present perfect progressive کے امید ہے students آپ کو translation سمجھ آئی ہوگی چینل کو ضرور subscribe کریں like comment کریں دعا میں آج رکھئے گا اللہ حافظ